اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ پونچ زلا سے نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پونچ زلا کے منڈی کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر بیتی رات جو موصلہ دار بارش ہونے کی وجہ سے کچھ گروں کو نقصان پہنچا ہے سب سے بڑی خبر سٹریٹ لائن کے مادیم سے لائیو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ پونچ منڈی کا جو علاقہ ہے جس میں بیدار ایک علاقہ ہے وہاں پر تین مکان جو ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہے وہیں دوسری طرف چکھڑی جو ایک علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک مکان کو نقصان پہنچا ہے پوری تفصیل کیا ہے اس پوری جانکاری کے لیے پونچ آپ کو لے چلیں گے اور پونچ یہ پورا معاملہ کیسے پہش آیا اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے کھتہ پیر پنجال میں لگتار جو موصلہ دار بارشیں ہو رہی ہیں ان موصلہ دار بارشوں کی وجہ سے کافی حد تک لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے وہاں پونچ سے ہمارے ایک سیوگی پترکار ہیں سینئر جنرلیسٹ ہیں وسیم ہیدری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں وسیم جی آپ منڈی میں ہیں کیا کہنا چاہیں گے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے دیکھیں آزار جس طریقے سے مہگمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی تھی اسی کے عین مطابق پورے پونچ زلا میں اس وقت موصلہ دار بارش ہو رہی ہے رات کو بھی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے جو ابھی تک انفارمیشن پورے زلا سے موصل ہوئی ہے خصوصی طور پر تحصیل منڈی میں بیدار پنچائت آتی ہے اس پنچائت میں تین مکان جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور ایک علاقہ چکھڑی بناتا ہے یہ لورن بلاک میں ہے تو اس میں بھی ایک مکان جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے چونکہ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور سلائیڈنگ کی وجہ سے یہ ڈیمیجز جو ہیں وہ ریپورٹ کیے گئے ہیں تو جو بیدار میں ایک تین منزلہ رہائشی مکان جو جہاں اس وقت سپورٹ پر بھی ہم موجود ہیں یہاں تین منزلہ رہائشی مکان جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے صبح ساڑھے پانچ بجے ان گھر والوں کے مطابق جو ہے ایک پروٹیکشن وال لگائی گئی تھی ان کے گھر کے اوپر ایک پی ڈیو ڈی کی جانب سے ایک سڑک جو بیدار سے پھگواری جاتی ہے وہ تعمیر کی گئی ہے اس کے لیے پروٹیکشن وال جو ہے وہ لگائی گئی تھی اور وہ پروٹیکشن وال جو ہے صبح ساڑھے پانچ بجے کے قریب جو ہے وہ نیچے چلی آئی سلائیڈ ہو گئی اور وہ ساری مکان پر آ کر لگی اور اس وجہ سے تین منزلہ جو رہائشی مکان ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور جو اس کا پورٹیکشن کچھ ابھی بھی سٹیبل ہے کھڑا ہے اس میں بھی جو ہے ان کو خطرہ ہے لہٰذا ابھی بھی فیملی میمبر جو بھار ہیں اور یہاں پر جو آفیشلز ہیں خصوصی طور پر نائب تیسل دار منڈی اور کنسرن پٹواری اور پی ڈیو ڈی کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے ویزٹ کیا ہے اور ہماری بھی بات ہوئی ہے آفیشلز سے انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر ان کی معاونت جو ہے وہ کی جائے گی مسیم جی ایک چیز آپ سے جانا چاہوں گا کیا جو وہاں پر مقامی لوگ ہیں کسی ویکتی کو مقامی کسی ویکتی کو کسی نقصان کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا یا کوئی جانے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مکان بیدار میں زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اگر ہم بتائیں کہ یہ فلی طور پر ہی ڈیمیج ہے چونکہ جو سٹرکچر کھڑا ہے وہ بھی گر سکتا ہے اس میں بھی درارے پڑی ہیں ان کے جو اہل خانہ ان کا یہ کہنا ہے ساڑھے پانچ بجے کے قریب آواز پہلے جو ہے بہت زیادہ آئی جس وجہ سے یہ سارے لوگ گھر سے جو ہے وہ باہر نکلے اور ان نے دیکھا سلائیڈنگ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے وہ تمام لوگ جو ہیں اپنے مال مویشی بھی جو ان کے کیٹل شرز میں تھے ان کو بھی باہر نکال لیا انہوں نے جانی نقصان کوئی نہیں ہوا ہے نہ کوئی زیادہ انجری رپورٹ کی گئی ہے یہاں پر لیکن مکان ان کا جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے لیکن اگر مکان کی بات کی جائے وسیم جی ایک چیز آپ سے جانا جاؤں گا اگر مکان ہیں اتنے بڑے بڑے جس طرح بتا رہے ہیں کہ بڑے مکان تھے وہ کتنا نقصان کیا لوگ کیا بتا رہے ہیں کتنا نقصان ہوا آزاد یہ جو تین منزلہ رہائشی مکان ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلو اس میں تین فیملیز جو ہیں وہ رہتی ہیں یہ دو بھائی ہیں اور ایک ان کی بابی ہیں یہ ان کے حصے میں آیا ہے اب یہ تین منزلہ ایک ہی مکان ہے لیکن اس میں تین فیملیز ہیں اور پندرہ افراد یہ کل ہیں جو اس مکان میں رہ رہے تھے اسی وجہ سے یہ بڑا مکان ہے اور یہ تین منزلہ گاؤں میں آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کے مکان کچھیں مکان جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں ان پر جو ہے وہ تین ڈال کر اسے بنایا جاتا ہے تو وہ مکان جو ہے ڈیمیج ہوئے بہت بہت شکریہ وسیم جی ہمارے ساتھ جننے کے لئے تو یہ تھے ہمارے سیوگی پترکار ہیں وہاں پر ان سے جاننے کی کوشش کی ہے سینئر جنرلیسٹ ہیں یہ اس وقت سپوٹ پر موجود ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ پنچ زلا کے منڈی کا ہے جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ تین منزلہ مکان ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی محنت کرنے کے بعد لوگوں نے اتنے دور دراز علاقوں میں اتنے جو گھر بنائے ہوتے ہیں اپنے آشیانے بنائے ہوتے ہیں اور جب اس طرح کی وارداتیں پیش آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں دل دہل جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف اگر زلا انتظامیہ کی بات کی جائے تو زلا انتظامیہ پنچ کی جانب سے بھی کچھ وشیش ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے جو ٹیم اس وقت موقع پر پہنچی ہے اور اس پورے معاملے کا جو ہے وہ بیورہ کر رہی ہے اور جن لوگوں کا اس حادثے میں نقصان ہوا ہے ان لوگوں کو جو محافظہ دیا جائے یا ان کی کیا امداد کی جائے یہ پوری کاروائی بدستور وہاں پر جاری ہے لیکن دکھت خبر ہے کہ پنچ منڈی کے علاقے میں سے بیدار میں سے ایک خبر آئی کہ وہاں پر تین مکان جو ہیں انہیں نقصان ہوا وہیں چکھڑی جو ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک مکان کو نقصان ہوا کل چار مکانات ہیں جنہیں نقصان کا سامنا کرنا بڑا گور طلب ہے کہ آپ لوگ بخوبی ڈنگ سے جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگتار کھتہ پیر پنجال میں موسلہ دار بارشیں ہو رہی ہیں اور بیتی رات جو ایک توفانی بارش ہوئی جس بارش کے ہونے کے دوران لوگوں کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے اتنی خطرناک طریقے سے بارش ہوئی جس کا نقصان جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کہیں لوگوں کے مکان کھسک گئے کچھ لوگوں کے مکان پارشلی ڈیمیج ہو گئے سٹریٹ لائنگ کے مادیم سے تفصیلی جانکاری آپ تک پہنچائے گی کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دو مکان جو ہیں وہ انہیں نقصان پہنچا ہے لیکن آپ کو یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بیدار پنچائت ہے وہاں پر تین مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور جو چکھڑی کا علاقہ ہے وہاں پر ایک مکان کو نقصان پہنچا ہے مزید کیا اپ ڈیٹس رہیں گی وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائی جائیں گی سٹریٹ لائنگ کے لیے میں رجوری سے آزاد